یہ تارگٹ ہونا چاہیے کہ جو بندہ ادھر آئے ٹرک کا لائسنس لے ایک ڈالر بھی کسی کو دیے بغیر اس کا ایل ایم ایل ایمی ایک اس کو ملے اور پی آر بھی ہو ساب کچھ ہو جانت دیں تو اس طرح کی ایک چیز ہے جو میں نے حاصل کر لی ہے یہ کلاس فائیل کا لائسنس ہے نیو برانس وک سے نیو برانس وک کا اور یہ پوریسٹ ویزا پر نیو برانس وک سے بھی بھائی نے گاڑی کا لائسنس لے لی ہے بلکل بلکل اور جالی کنسلٹنٹس کے ہتھے چاڑ چاڑ کے انہوں نے کنسپٹ بنا دیا ہوا ہے اتنے لاکھوں اتنے کروڑوں ڈال دو کاؤنٹ میں ویزا اور بھائی جتنا زیادہ ڈالو گے نا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا اس کو جسٹیفائی کرنا کیا تیرے پیسے نہیں ابھی آپ نے ایکسٹینشن بھی اپلائی کی ہے یہ سٹوری مجھے بتا ہے یہ لوگوں کے لیے نئی چیز ہے اچھا یہ کینیڈا والوں نے آپ کو بولا کہ بھائی صاحب آپ ہم آپ کو لمبا ویزا دینا چاہ رہے ہیں آپ کیوں چھوٹا ویزا لینا چاہتے ہیں بلکل اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی وائبر میں ہوں آپ کا دوست ہاشیم اومر ایک اور کینڈا ٹوریسٹ ویزا کی سکسیسپل سٹوری آپ کے سامنے مجھوڑ ہے بھائی جرمنی سے کینڈا پہنچ چکے ہیں تو ساری سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جن کیا حال اچھا میرا نام شجاعت محمود ہے اچھا آڈینس کے لیے میں آپ سے question کر رہا ہوں bank statement کتنی شو کی تھی دیکھیں عمر بھئی آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی آپ ایک مناسب سی شو کریں گے کیونکہ میں وہاں self-strandish تھا یعنی میرا اپنے self-employed تھا جرمنی میں آپ کو نہ over show کرنی چاہیے نہ under show کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر airport پہ بھی وہ پوچھ لیتا ہے آپ سے کہ اگر آپ کے پاس more than 10,000 dollars ہے تو وہ problem ہوتی ہے آپ کو ایک normal سی شو کرنی چاہیے کتنے euros کتنے euros تھے جب آپ نے I guess 7,000 تھے 7,000 euros تھے اور salary کتنی تھی آپ میں کیونکہ self-employed تھا تو میں نے تو اپنا business ہی show کیا باتا ادھر مگر میری اپنی salary اس وقت ادھر 3000 euros بن جاتی تھی اور یہ آپ کے ساتھ family family کا تھا آپ نے apply کیا کتنے لوگوں کا apply کیا تھا ہم نے 5-4 لوگ تھے ہم لوگ ہیں میرے ساتھ اور دو بھی ہیں portal booking थी या invitation letter था मेरे पास सिर्फ portal booking थी मगर मुझस से पूछी नहीं गई उस बारे में कुछ भी duration of travel plan कितने दिन का plan था मैंने उनको three months का plan किया वा था तीन बड़े बड़े मैंने मशूर इलाके जो होते हैं जिस तरह भी आप plan करते हैं जैसे आपने guide किया तो उसी तरह हम लोगों ने अच्छा और तरह वो पास्पोर्ट के उपर ना वीजे के उपर हाथ राके दिखा सकते हैं जरा दूरी रखना क्योंकि यह आडियंस को मैं बताता चलू कि यह पहले भी मैंने एक वीडियो लगाई थी कर रहे होते हैं तो उसमें लिखना लिखना होता है कि कितना balance available है आपके पास आपके पास प्रूफ फंड्स के उसमें मैंने आपको पताया ना कि मैंने 10,000 यूरो शो किये थे जिसमें से मैं 7,000 कैरी कर रहा था और मेरे पास 3,000 प्लास्टिक मनी थी इस तरह उन्होंने मु� नासिब थी वो ओवर नहीं थी अच्छा कितना टाइम लगा था पास्पोर्ट रिक्वेस्ट आते हुए यानि कि जब बायमेट्रिक्स दीए उसके बाद कितना टाइम लगा था आपको थ्री वीक्स में आप उसके ना टाइम लाइन अपनी शेर कारते ना मैं आडियंस को � ना ये नीचे दिखा दूँगा लोगों को पता चाल जाएगा कब फाइल सब्मिट हुई और कब बायमेट्रिक्स दीए और कब आपकी पास्पोर्ट रिक्वेस्ट 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 है तो तो ये फैमिली के साथ आपका वीज़ा था और दो बच्चे और बी� एक साल वैलिट था तो उन्होंने मुझे लैटरि भेजा कि आप अपना पास्पोर्ट रिन्यू करा हैं और मैंने फिर मैक्सिमम दस साल का बनवा लिया था पास्पोर्ट और देन उन्होंने मुझे दस साल का वीज़ भेज दिया था अच्छा ये कैनेडा वालों ने आपक ہم آپ کو لمبا ویزا دینا چاہ رہے ہیں آپ کیوں چھوٹا ویزا لینا چاہتے ہیں بلکل کیونکہ میرے پاس less than one year تھا آٹھ مہینے اس میں ویلٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنا رینیو کر رہے ہیں پاسپورٹ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا ویزا پاسپورٹ اگر less than one year ہو تو ایمبیسیز آپ کو رینیو کر دیتی ہیں تو دین مجھے تیٹیٹو تک کا میرے پاس ویلٹ ویزا ہے کینیڈا کا اچھا ابھی آپ نے extension بھی apply کی ہے یہ story مجھے بتائیں یہ لوگوں کے لیے نئی چیز ہے ہاں جی آپ کو دیکھیں اگر آپ جرمنی سے travel کر رہے ہوتے ہیں جو جن کے پاس اتنے لمبے ویزی ہوتے ہیں تو ان کے پاس total six month ان کو maximum stay ہوتا ہے allow ہوتا ہے ان کو کرنا then آپ کو میں نے extension بالکل اپنے last day apply کی تھی اگر میں for example اگر میں 8 October کو میرا ویزا expire ہو رہا ہے میری due date ہے کہ میں نے باہر جانا ہے ملک سے تو میں نے اس کو 7 October کو apply کیا تھا within 4 days آپ کو وہ IRCC پہ اس کی approval آ جاتی ہے اچھا آپ کا 6 مہینے در ہے 6 مہینے سے پہلے آپ نے extension apply کی اور آپ کو online apply کیا extension reason کیا بتائیے آپ نے آپ نے ان کو کیا بولا کہ میں کیوں مزید در رہنا چاہا رہا ہوں کینیڈا میں میں نے ان کو کیونکہ جو اپنے میں نے tourist visa پہ ہی جو ڈالی تھی کہ میں کیونکہ transport سے میرا تعلق تھا جرمانی میں تو میں نے ان کو یہی reason ڈالا تھا کہ میں مزید کینیڈا کو سمجھنا چاہا رہا ہوں اور then میں نے proof of funds اپنے valid ہی دکھائے تھے جو ایک بہت مناسب سے کیونکہ وہ اس میں extension میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ proof of funds کی file بھی upload کریں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ بھی آپ یہ اتنی دیر ہوئی ہے ایدر چھے مینے پہلے بھی آپ نے پھر اس کے بعد extension تو کیا کیا ہے ابھی کوئی license وغیرہ لے لیا کیا 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 ہے کیونکہ یہاں بھی ایک audience کو بتاتا چلوں کہ مجھے جھوٹا کر دی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یار میرے پاس ساری information ہے ذرا مجھے بتائیں میں کیسے جھوٹا ہوں سر نہیں نہیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں میں آپ کو جھوٹا نہیں کیا actually تو آپ ہی کو جب میں نے آپ کی پہلی ویڈیو دیکھی تھی میں audience کو بتا دوں کہ میں total میں نے زندگی میں دو یوٹیوبر سے آج تک رابطہ کیا کہ رفان جنیجو ہیں جنہوں نے مجھے reply کیا تھا اور ایک عمر بھائی ہیں تو میں نے عمر بھائی کی ویڈیو دیکھی then عمر بھائی نے مجھے Ontario کی جو ان کے license کی ویڈیو ہے میں نے عمر بھائی کو دیکھی تو ہمارا رابطہ ہوا عمر بھائی نے کہا کہ آپ کو تو یہ پہلے دن ہی کرنا چاہیے تھا then میں نے وہی سارا کچھ لے کے میں نے عمر بھائی نے مجھے بولا کہ آپ اپنے شہر میں try کریں mongton کا تو پکا ہے تو میں نے پھر اپنے شہر میں گیا نیو برونسوک میں تو then انہوں نے مجھے ایک objection لگا دیا وہ actually objection یہ تھا کہ میرا license driving license کو انہوں نے مجھے objection یہ لگا دیا کہ میرے پاس اب stay کم رہ گیا ہے یہ before extension گی بات ہے then then میں نے پھر extension اپلائے کی اور اس کے بعد میں نے recently ابھی اگر آپ جاغت دیں تو اس طرح کی ایک چیز ہے جو میں نے حاصل کر لی ہے یہ class 5 کا license نیو برونسوک سے نیو برونسوک کا اور نیو برونسوک سے بھی بھائی نے گاڑی کا license لے لی بلکل بلکل اور اسی طرح اس کی دیکھیں وہی requirements ہیں جو عمر بھائی نے بتائی تھی کہ valid translation آپ کو چاہیے اور یہ ایک exchange program ہے جو آپ نے صرف اپنا license surrender کرنا ہے اور انہوں نے آپ کو Canada کا license دے دینا ہے انہوں نے کوئی allegation لگایا آپ کو license انہوں نے کہا نہیں آپ کا نہیں ہو سکتے وہ بتا دیں کیا وجہ دیکھیں وہ وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 6 مہینے سے زیادہ آپ allow نہیں ہوتے اگر آپ کے پاس اتنے لمبے ویزے ہیں تو آپ 6 مہینے سے زیادہ allow نہیں ہوتا ہے ادھر آپ کو stay کرنا اگر یہ چیز ہم پہلے دن ہی کر لیں تو آپ جس طرح ontatio میں آپ day first license exchange ہو جاتا ہے اسی طرح new bronze week day first سے کرنا ہوتا ہے اس کی cast ہے پیسے لگتے ہیں نہیں سر وہ maximum i guess 7 to 8 dollars ہیں جو ان کی actually صرف post charges اور اس طرح کی ہوتی ہے اپنے travel record لے جائیں تو new brunswick میں بھی license لے سکتے ہیں بلکل ایک چیز add کروں کہ new brunswick میں ایک آپ کو proof proof of funds چاہیں او sorry not proof of funds proof of ڈی اوکی آپ کا bank address آپ کا lease house leasing documents اور آپ electricity bill ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی دو بھی اگر لے جائیں گے تو وہ آپ کو یہ allow کرتے ہیں lease agreement مل جاتا ہے وہ سارے لوگ ہیں tourist visas پہ جو آتے ہیں ان کو lease agreement بھی دے دیتے ہیں بلکل اچھا ابھی کیا progress ہے رکھ لائسنس ہو رہا ہے جی سار تیاری چل رہی ہے اچھا وہ میرا خیال air breaks پہ فسے ہو ہیں بلکل بلکل تھوڑا سار تو میری ویڈیو وغیرہ دیکھ لیے نہیں تھی air breaks پڑی ہو ہی ہیں تو وہ بلکل وہ چل رہے تھوڑی دیر پہلے بھی اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ایک تھوڑا سا guide کریں انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کریں اور امید آگے آپ کو ٹرک کا لائسنس مل جائے آپ بڑی بلکل یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہماری پاکستانی انڈین کمیونٹی نسبتا کام ہے تو ادھر ابھی وہ چیز شروع نہیں ہوئی آپ کو بہت اچھی اپورچنیٹیز دیتے ہیں جوب کی اور یہ واقعی میں بہت ٹھیک ہے ابھی کہ آپ اگر کسی کمپنی کو فون کریں تو آپ پی اپرووڈ ریڈی ہے آپ ہمیں اپنے ڈاکیمنٹ بھیجیں پھر ان کا تھوڑا سا پروسیجر اس طرح ہے کہ چار ویگ آپ پہلے اپنے پاس بہت 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 بدکسمتی کی بات ہے جہاں پہ دیسی لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں دیسی لوگوں کی کمپنی زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ بکنے شروع ہو جاتے ہیں بزنس بن جاتا ہے ہم اس کو پرموٹ نہیں کر رہے تو آپ چسز علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ دیسی کمپنی ز بھی ہے وہ آپ کو لاکھوں ڈالر کا ٹرک دے رہے ہیں تو وہ سیم اسی طرح کا ٹیسٹ ہے جیسے آپ کو لائسنس لیتے ہوئے آپ کا روڈ تیسٹ ہوتی ہے بھائی ہم آپ کو رکھتے ہیں بس آپ آئیں ہمارے پاس ٹرک چلا آگے دکھائیں بلکل آپ بلکل اچھا لگا آپ سے بات کر تو انشاء اللہ میں بھی کچھ دنوں تک نیو برنس وی کا چکر لگانے گا میرا پلان ہے انشاء اللہ آپ سے بات ہوگی اور پھر آپ کی کمپنیز کا بھی ویزٹ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کون کون سی کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ جائیں گے اور آپ کو lma یہ جو ہیں آسانی سے مل جائے گا تا کہ لوگ جو ہیں یہ بیس بیس پچیس پچیس ہزار ڈالرز لوگ دے گے لے رہے ہیں تو یہ غلط چیز ہے اور میں چاہ رہا کہ لوگوں کی اتنے جو لاکھ روپیان وہ بچانے چاہیے بلکل سیر آپ میں نے تو پچاس ہزار کی آواز سن چکا ہوں جیسے 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 ایت قریب آ رہی ہے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں تو آخری مجھے پچاس ہزار میں بھی آفر ہو رہی تھی یہ دیکھیں وہ اصل میں یہ کہتا ہوں جس بندے کے پاس جو سرچ بکرے کو کاٹنے کے لیے کسائی در مجود ہیں بلکل سر دیکھیں میں آپ کی چھوٹی سی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیوز بناتے ہیں ایمیگریشن کی حوالے سے سارا کچھ مگر سر اس سے بھی فائدہ اٹھانا آنا چاہیے آپ کو کسی کو صبح گھر سے نکال کہ یہ نہیں بولیں گے کہ جاؤ یار اپنے بائیومیٹرکس دیکھو کون سا ادار ہے جو تمہارے شہر میں کر رہا ہے تو اسی طرح ہے کہ اگر ایک ٹریک پر چلے تو کو ایک یا دو سٹیپ بتا سکتا ہے وہ آپ کو ای آپ بات کو ہی کار رہا ہوں ابھی لوگ آتے ہیں جن کو پتہ نہ کہ میرے پاس دس ہزار ٹرک کمپنیز کی لسٹ پڑی ہوئی ہے ابھی جو بات ہے بھائی جان وہ لسٹ بیج دیں ہمیں بھائی میں آپ کو بتا رہا گوگل سے ویب سائٹ اوپن کرو وہاں سے ای میل ایک سٹ کرو یہ بھائی بنائی پلیٹ میں ڈال کے نا کھیر ہمارے آگے کی راگ دے لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوپر لیٹر آپ نے اپلوڈ کیا تھا نا اس کے یوٹیوب جو میں نے دکھایا لوگوں کو مطلب لوگ لکھنا ہی نہیں چاہ رہے ٹائی بھی نہیں کرنا چاہ رہے آنا کینیڈا اور حرکت ان کی دیکھ اب سر اگر آپ سوچیں کہ جو اگر اپنے جو ایک چیز جو بیسک بنیاد ہے اگر اسی کے لیے وہ کسی کے اتنے محتاج ہیں تو جب ادھر صبح ان کو چار بجے برف اٹھانی پڑے گی تو آپ بھر 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 اٹھانے بھر گھر کے بار ہمارے اور ایک اور دوسری چیز امار صاحب میں آپ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک بہت سی بات کر جاتے ہیں بہت سی چیز کر جاتے ہیں جو نورملایز رکھیں گے نا وہ اتنا ان کو ایزی رائے گا جتنی آپ کی سیلری ہے میں کہتا ہوں جتنی آپ کی سیلری ہے یا جتنا آپ کا بزنس ہے جتنی ارننگز ہیں اس کے مطابق ہی ہو ہمارا کنسیپٹ پاکستان میں یہ جالی کنسلٹنٹس کے ہتھے چاڑ چاڑ انہوں نے کنسیپٹ بلکل سیلری بیزا ڈال دیا اس کے اندر ترخواہ ترخواہ کتنی پھر اوپر سے فرض کرو لیٹر بھی بنا لیتے ہیں کہ اتنی سیلری ہے سیلری بھی زیادہ ہے اکونٹ میں اتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی ہے لیکن یہ کر کے بیٹھا ہو ہے کروڑوں روپیہ سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کشبو نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے بلکل سیر اب یہ لوگوں کو یہ چیز بلکل نہیں سمجھ جاتی کہ سیر آپ جتنے نیچرل رہیں گے اتنا ان کا روز کام ہے وہ روز ہزاروں بھی سے دیکھتے ہیں وہ روز ہزاروں اپلیکیشنز پہ ٹھپے لگا رہے ہوتے ان کو ہمارے ناموں سے دیکھ کے پتہ چل جاتا کہ کتنا کمانے والا ہے تو اس طرح یہ چیز بہت بہت بڑا میٹر بنتی اور ان ملکوں میں خاص طور پہ آپ کو پتہ یورپ اور امریکہ میں منی لانڈرنگ بہت بڑا ٹرائم ہے تو اس طرح یہ بہت غلط ہوتی ہے لوگوں کی اپروچ کہ بھائی آپ دو کروڑ ڈالے ہوئیں اور تین مہینے سے ڈالے ہوئیں بھائی اگر آپ پرانے کروڑ پتی ہو تو وہیں بنالو کینیڈا پھر یہ آگے کرنے آنے 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 چلیں یہ باتیں بڑی ہو جاتی ہیں لمبی ہو جائیں گی بلکل بلکل پھر انشاءاللہ میں ادھر آؤں گا نیو برنس ویک تو دیٹیل میں پھر بات ہوگی آپ جو آپ نے لائسنس لے رہے ہیں گاڑی کا لائسنس ائر بریکس لائسنس لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تا کہ لوگ ہزاروں ڈالرز یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جو بندہ آئے ٹرک کا لائسنس لے ایک ڈالر بھی کسی کو دیئے بغیر اس کا LMIA حکم اس کو ملے اور پی آر بھی ہو سا بلکل سا ملتے ہیں لوگوں کو اگر کسائیوں کو کنگال کرنا بہت ہمارا مقصد بلکل سر اگر ان کو LMIA کی گورنمنٹ فیس بتا دے تو ان کو شاید لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہو جائے لوگوں کو ایک پیپر کی فیس ہے جو گورنمنٹ چارج کرتی ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ جب میں آؤ گا بات ہوگی ویڈیو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید فیوچر میں جو سکسس سٹوری آپ کو ٹائم میں آپ کے سامنے آتی رہیں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دافی سامنے کو